مزیراعظم نواز شریف گنڈم پر پہلا حق پنجاب کا ہے تو بجلی پر پہلا حق ہمارا وزیراعظم پرویز خٹک کی تحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس لیاری سے لوگوں کا انخلاع جاری کراچی میں بدامنی پر سپریم کورٹ رینجرز کی ریپورٹ پر برہم آنکھوں میں دھون جھوکی جا رہی ہے پارلیمنٹ اور ممبئی حملوں میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کی اطلاعات کیا واقعی تحریک طالبان پاکستان شام میں دہشتگرد بھیج رہی ہے وزیراعظم نواز شریف نے آج ایک انتہائی مصروف دن گزارا اور ان ایشیوز پر بات کی جن کے بارے میں عوام سننا چاہتے تھے انہوں نے سب سے پہلے بجلی کے حالے سے بھی بات کی اس کے ساتھ ساتھ میرپور کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے پہلے ہائیڈل پار منصوبے کا اتتاہ بھی کیا اس کے بعد وہ فیصلہ بات بھی گئے انہوں نے وہاں پر یہ بتایا کہ بجلی کے بارے میں وہ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے آج بھی انہوں نے کوئی میٹھی گولی دینے کی کوشش نہیں کی بلکہ قوم کو سچ بتایا اور سیدھی یہ بات کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ پر کابو پا لیا جائے وہ کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جسے قوم کو یہ احساس ہو کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا وزیراعظم نواز شریف نے مجھے لوگوں نے پوچھا کتنا وقت چاہیے بجلی کے جن پر کابو پانے کے لیے تو میں نے کہا کہ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا کوئی ٹائم فریم دینا ممکن بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جو اب ہو رہا ہے کہ ہماری سمت صحیح ہے اس موقع پر وزیراعظم نواز شریف نے میڈیا سے بھی کہا کہ اگر کسی ایک علاقے میں بجلی نہیں آ رہی لیکن باقی جنگوں پر آ رہی ہے تو میڈیا کو چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ صرف ایک علاقے کا مسئلہ ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیا کہا انہوں نے میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ جناب دیکھیں یہ فیصلہ آباد میں یا وہاں پہ اپنا وارس کلاب کے اندر یہ پیپلز کالونی میں فلان جگہ پہ بجلی نہیں آ رہی خدا کے لیے ان ہزاروں اور مالوں کا بھی ذکر کرو جہاں بجلی آ رہی ہوتی ہے اس موقع پر وزیراعظم نواز شریف نے کرپ لوگوں کو بھی ایک بڑا پیغام دیا سخت پیغام دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ عبرت کا نشان بنا دیں گے بجلی چوری کرنے والوں کو گیس چوری کرنے والوں کو کرپشن کرنے والوں کو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی کو اس حوالے سے معاف نہیں کریں گے آئیے آپ کو سنواتے ہیں سال میں ستائیس کروڑ کی جو گیس چوری ہو رہی ہے اس کو خود ہم دیکھنے آئے ہیں ایسے بے شمار مجرم یہاں بیٹھے ہیں اس سوسائیٹی میں اور اس سوسائیٹی کو مجرموں سے پاک کرنا یہ بھی ہمارا ذمہ داری ہے جس کو ہم انشاءاللہ پوری کریں گے وزیراعظم کی یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اتمنان کا باعث ہے جو پاکستان کے حالات میں بہتری چاہتے ہیں اور جنہوں نے مسلم لیگ نون کو اس وجہ سے ووٹ دیا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جو عوامی مفادات کا خیال کرے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ان کے کاموں سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حکومت کی سمت کیا ہے میاں صاحب کی بہت تک تو یہ سارا صحیح ہے لیکن پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ اگر بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ٹیکس امیروں پر نہیں لگایا گیا غریبوں پر لگایا گیا ہے سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کو دیکھیں تو اس کی سبسیڈی ختم کرنے کی بات کی جاری ہے جس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کے غریب عوام کو ہوگا اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پنجاب کا اس کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے روجان میں جہاں پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر پولیس حلکاروں کو اغوا کر لیا گیا لیکن بجائے اس کے کہ پنجاب پولیس ان کرمنلز کے خلاف کاروائی کرتی ایک معاہدے کے تحت ان کے تین ایسے اشخاص کو چھوڑ دیا گیا جن پر درجنوں قتل کے الزامہ تھے اور بتایا یہ جارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ روجان میں اب وہاں جو علاقہ ہے اس میں کوئی پولیس چوکی قائم نہیں کی جائے گی یہ سب کیا ہے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب کے ان کی جو گفتگو ہے وہ بلکل مختلف ہے لیکن پریکٹیکل ہی ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ چیزیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی آج مسلم لیگ نون کے رہنما زیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات گئے سلام علیکم زیم صاحب زیم صاحب میہ صاحب کی بات بھی آپ نے سنی بڑا ایک واضح پیغام دیا انہوں نے فیصلہ بعد میں کہ کسی کرپشن کو وہ برداشت نہیں کریں گے کرمنلز کو برداشت نہیں کریں گے لیکن یہ پنجاب پولیس نے ڈیرہ غازی خان میں کیا کیا مذاکرات کیے چھوٹو گینگ کے بندے چھوڑ دیئے یہ بڑی عجیب بات ہے جی اور میرا خیال میں سی ایم صاحب نے آج سے دو دن پہلے اس کی انکوائری لانچ کر دی ہے جو بھی لوگ اس میں انوالڈ ہوں گے ان کو کڑی سزا دی جائے گی اور یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ اگر کسی نے اس طرح کی نیگوسیوشن کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان لوفل ہے اور یہ آپ تقویت دے رہے ہیں ان لوگوں کی سوچ کو جو اپنی بات بنوانے کے لیے پاور استعمال کرتے ہیں یہ چیز میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب اس طرح کی بات برداشت کر رہے ہیں یہ دو یا تین دن میں آپ رپورٹ دیکھ لیں گے اور سخت ایکشن کیا جائے گا ان لوگوں خلاف اور اس گینگ کو بھی ایکسپوز کیا جانا چاہیے کیونکہ پنجاب میں یہ روایت پہلے نہیں تھی یہ پہلا واقعہ ہے کہ پولیس حلکاروں کو اغوا کر کے اس طرح جو ہے اس پر ریٹالیٹ کیا گیا ہے اور میڈیا نے بڑی پرو ایکٹیولی اس بات کو قوم کے سامنے رکھا کہ پولیس وہاں پر باقاعدہ ایک سیٹنگ ڈاک کی طرح تھی اور وہ ایک فالز آپریشن کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے یہ نیگوسیشن کی اس کے لیے جو انکوری ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے وزن تری ڈیز آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور پھر جو آپریشن لانچ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا اور یہ پنجاب میں یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اچھا ایک بات جو آج تمام حلکے آج اس بات کی بڑی تعریف کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے پھر ایک سچی بات کہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہینے میں تو لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا اور لوگوں کو ایک سچی بات تھی لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی عوام کو جس کو مسلم لگ نون کی اپنا ایک قیمتی سرمایہ قرار دے رہی ہے پانچ روپے کم از کم بجلی کے یونٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ سبسیڈی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی بات ہے منڈیٹ تو لوگوں نے ریلیف کے لیے دیا تھا یہ جو حکومت ملی نون لی کو آئی ایم ایف کے مفادات کے تحفظ کے لیے تو نہیں ملی تھی سر دیکھیں یہ خالص سطنے کی قرامت مسئلہ ہے میں آپ کو ارش کروں کہ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتے یہ اس کانسپٹ کا حصہ ہے جب ہم نے حکومت لی تھی تو ہم نے تین باتیں کہیں تھی ایک انکومپٹنٹ لوگوں کو نہیں لگایا جائے گا انکومپٹنٹس نظر نہیں آئے گی گورمنٹ کی کرپشن میگا سکینڈلز چوری چکاری سے اپر لیول پہ ٹاپ لیول پہ نہ صرف اجتناب کیا جائے گا بلکہ اس کو کرنے والوں کو کام حسبہ بھی کیا جائے گا تیسری بڑی امپورٹنٹ بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ آنسٹی کے ساتھ ہم قوم کو آن بورڈ لیں گے اور میٹر پرٹیننگ ٹو دی سٹیٹ اور سٹیٹ آف دی افیرز دونوں میں حکومت اس ملک کے لوگوں کو حصے دار بنائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اس وقت ہمارا فائنینچل ریسورس کیا ہے اس کو ہم کس طرح کنورٹ کر رہے ہیں اور کیا اس کی پرارٹیز ہوں گی آپ نے جو اس مسئلے کا ذکر کیا میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں سر کہ اینرڈی کا پرابلم جو کہ یقین ہے نا جو اکنومک بلڈ کی حیثیت رکھتی ہے اس اکانومی میں اور اگر آپ گروت ریٹ کی بات کریں تو آپ نیگٹیف گروت ریٹ میں اکنومک سٹینیبیلٹی کے لیے یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ لیکن ٹیکس جو ہے وہ جی ایسٹی غریبوں پر لگا دیا گیا بڑے لوگوں کا ٹیکس ایک فیصد کم کر دیا گیا اکنومک بلڈی بن رہی تھی جو آپ کا ریسورس تھا اس پہ آپ نے اگر اس کو اٹ پار لانا ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو انکریز ان دے جی ڈی پی آپ کی گروت ریٹ کو آپ نے انکریز کر رہا ہے تو واحد طریقہ یہ تھا کہ ٹیکس ایشن یہ جو جمد ایک فیصد میں لگائی گئی ہے یہ ساڑھے تین فیصد ریکوائیڈ تھی with the available economic resource you had اچھا ابھی یہ دیکھیں اچھا چلے یہ بات بھی مان لیا آپ کی آپ کی کلیکشنز میں بہت بڑی ناکامی ہوئی آپ کو سی بی آر صرف چارزار ارب روپے کی کرپشن کر رہا تھا اور وہ پیسہ باہر جا رہا تھا ارز صرف یہ ہے ہم نے جو بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اکنومک سسٹم کو پہلے سسٹینبل بنانا ہے اب ہوا کیا کہ جو ایک پرسنٹ ون پرسنٹ جی ایسٹی پہ بڑھایا گیا سکسٹین ٹو سیونٹین پرسنٹ کیا گیا صوبائی حکومتوں کا یہ کام تھا کہ اس کی امپلیکیٹ جب وہ ہوا ان دمیسٹک جو لوکل پرائیسز تھی اس میں تو وہاں چھے سے سات فیصد لوگوں نے اپنے طور پر قیمتیں بڑھا لی آپ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں نے قیمتیں بہت بہت شکریہ زہیم صاحب ٹائم کا معاملہ ہے زہیم قادری کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اس بات پر بنیادی یقین رکھتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا اور جو سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ صرف ایکانومی کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے اس قدر بری صورتحال کر دیا کہ ان سٹپس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس ٹوری پر خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے آج یہ تحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمرا ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ لوڈ شیڈنگ خندم کرنا ان کی نہیں وفاق کی ذمہ داری ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہیں یعنی ان کے صوبے کو حق نہیں ملا تو وہ اتجاج کریں گے وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جس طرح پنجاب کا گندم پر حق ہے اسی طرح بجلی پر سب سے پہلے کے پی کے کا حق ہے کیونکہ سب سے سستی بجلی ان کے صوبے میں بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ کے پی کے میں پچیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی جا سکتی ہے دریائے سواد پر دریائے چترال پر اور بڑے منصوبوں کی بجائے وفاق کو چاہیے کہ وہ ان منصوبوں پر انویسمنٹ کرے یہ ساری صورتحال کیا ہے اتجاج اگر کی پی کے نے کیا تو کس انداز میں کیا جائے گا آج ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء اسد عمر موجود ہیں السلام علیکم اسد عمر صاحب جی وارکم اسلام اسد عمر صاحب آج بڑی ایک زبردست پریس کانفرنس تھی کی پی کے وزیراعلا پرویز خٹک کی جس میں انہوں نے کہا کہ جبری لوڈ شیڈنگ کی جارہی ہے اسے دور ہو جائیں اور یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سیاسی طور پر ان کی حکومت اور ان کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس وقت صورتحال جو ہے وہ تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور صوبہ صرحت خبر پختونخواہ کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں بجلی جو ہے ان کی اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور باقی بجلی جو ہے وہ پاکستان کے دیگر حصوں کو بھیجی جاتی ہے اور خبر پختونخواہ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ان کے حصے کی بجلی جتنی بنتی ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ ضرورت سے زیادہ کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس کا سیاسی نقصان بھی پھر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے بات یہ کی گئی تھی کہ سہر اور افتار کے بعد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی رمضان لوڈ شیڈنگ کم کی جائے گی اور تین سو بیس عرب روپے سے زیادہ کی پیمنٹ کی گئی ہے آئی پی پی سکو اور اس کا بھی مقصد یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں خاطرخواہ کمی آئے گی تین سو عرب روپے تو چلے گئے لیکن لوڈ شیڈنگ میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے تو انہی سب وجوہات کی وجہ سے وہ اتجاج کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں یہ عصد عمر صاحب اس پہ کومنٹ کی جائے گا اگر بجلی آئی ہے تو پھر یہ کہاں چلے گئی کیونکہ جو ابھی تک سامنے آئی ہے بات وہ تو گزشتہ چار پانچ دنوں میں لوڈ شیڈنگ بترین ہوئی ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے دیکھیں یہی تو سب سوال پوچھ رہے نا کہ یہ اگر بجلی آئی ہے کیونکہ یہ جو زیادہ بجلی پیدا کرنے کی جو آداد و شمار بھی دیے جارے ہیں یہ پشلے ایک دو دن سے آئے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے پڑھی ہو اخبار کے اندر ایک بڑی تفصیلی ریپورٹ پڑھی تھی جس شائع کی گئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن وہ پیمنٹ تین سو بیس عرب سے زیادہ کی کی گئی تھی اس سے ایک دن پہلے کتنی بجلی بن رہی تھی اور اس کے بعد جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس میں کیا فرق آیا ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن وہ تو ظاہر حکومتی کنٹرول کے اندر ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ پندرہ ہزار میگا وارٹ ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہوگی لیکن جا کہنے رہی ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے وہ عوام کو نہیں نظر آ رہی ہے اچھا ایک یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے پیپس پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو انرجی پالیسی کی بات کی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے اس میں چاہیے کہ تمام جو سبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی وہ آن بورڈ کیا جائے اور اس پر بھی ضرور ساتھ میں کومنٹ کیجئے گا کہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جو کانسل آف کومن انٹرسٹ کی اپروول بہت زیادہ ضروری ہے جو لون بیل آؤٹ لون پاکستان کے لیے ہے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ بھی ایک صوبے میں حکمران ہے آپ جب جائیں گے کانسل آف کومن انٹرسٹ میں تو کیا پالیسی ہوگی آپ کی یہ خاص طور پر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج پر دیکھیں پہلی تو بات ہے کانسل آف کومن انٹرسٹ کے اندر بڑے بڑے جو معیشت کے فیصلے ہیں وہ کرنے کی یہ بہت ہی ضروری چیز ہے ایک تو سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں اس کو دستور کے نظر سے دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو ضرورت نظر آئے گی کہ تمام جو صوبے ہیں ان کا شامل ہونا بڑے فیصلوں کے اندر ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ بلکل اگر میں پریکٹیکل طریقے سے بھی دیکھوں اس کو آپ چاہے آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی بات کریں اس کے جو فیصلے کرنے پڑیں گے اس کی جو مضبعات ہیں اس کو دیکھ لیں یا بجلی کے سسٹم کو دیکھ لیں وہ وفاق جو ہے وہ خود یہ کام اکیلے کر نہیں سکتی صوبے جب تک ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور پوری طریقے سے شرکت نہیں کریں گے تو کوئی نتیجہ خیز کام ہو نہیں سکتا تو دونوں لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے کہ ساتھ لے کے چلا جائے سوال اٹھتے ہیں ابھی دیکھیں چائنا کا بھی دورہ ہوا تھا اس میں دو صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو مسلم لیگ نون سے خود تعلق ہے یا ان کی اتحادی حکومت جہاں آئے وہ تو ساتھ تھے جہاں پہ تمام نئے پروجیکٹ کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ لاہور ڈیولپنٹ آثورٹی کے چیرمن بھی موجود تھے لیکن باقی دو صوبوں کی وہاں پہ کوئی نمائندگی نظر نہیں آ رہی تھی وزیر اعظم پاکستان کے گئے تھے افاق کو ساتھ لے کر چل رہی ہے جہاں تک آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کی تعلق ہے ابھی تو کوئی سامنے رکھا نہیں گیا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو اس میں ساری بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ ہم کیا کریں فورن ایکچینج ریزرز گر رہے ہیں اس اگر ڈالر پر روپے کے اوپر دباؤ آ رہا ہے پیمنٹس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ان نامسائے دالات کے اندر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کرنا ضروری ہے چلیں آئی ایم ایف کا اگریمنٹ کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے اس سے قطر نظر میں آپ سوال یہ پوچھتا ہوں آئی ایم ایف کا اگریمنٹ اگر بالفرض ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ رہی نہیں گیا ہے حالانکہ ہم نے ابھی تک کوئی دیکھی نہیں ہے حکومت سے ابھی تو آئے تھے پاور کے اندر اگر کوئی کوشش کی جاتی کوئی اور طریقے سے تو اور کوئی آپشنز کریئٹ کی جاتے تھے لیکن چلیں ہم اس کو چھوڑ دیں ہم یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کیلئے جو بوجھ ڈالا جائے گا وہ بوجھ ڈالنا صرف پاکستان کے متوسط طبقے اور غریب کے اوپر ضروری ہے یعنی جی ایس ٹی سولہ سے سترہ فیصد کے اوپر آپ لے جائیں کوئی بڑے بڑے جو طبقات ہیں ان سے ٹیکس نہ مصول کیا جائے تو اگر ہماری پارٹی جاتی ہے اس دسکشن کے اندر بیٹھتی ہے میں اگر وہاں پہ ہوں تو میں تو سب سے پہلا سوال یہ بولوں پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ اچھا ہی جو پہلے کرزے لیے گئے تھے جن کرزوں کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچا وہ چند لوگوں کی اس میں تجوریاں بھریں اس میں مرات یافتہ طبقے کا فائدہ ہوا اب جب وہ کرزے واپس کرنے کی باری آ رہی ہے تو اس کا بودھ جو ہے وہ صرف پاکستان کے متوسط طبقے اور غریب کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے اور جب تک یہ جو جس کو برڈن آف پین جس کو کہتے ہیں یعنی وہ جو تکلیف بداش کرنی ہے وہ کسی انصاف کی بنیاد کے اوپر نہیں کیے جائیں گے فیصلے تو میں تو کم سے کم اس اگریمنٹ کی سختی سے مخالفت کروں گا اچھا ایک اور کومنٹ کر دیجئے گا آسد عمر صاحب کے آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ کہا گیا کہ جو دیامر بھاشا ڈیم اور کالا باگ ڈیم جیسے بڑے منصوبے ہیں ان کو چھوڑ کر چھوٹے منصوبے بنائے جائیں تو صوبے میں پچیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی جا سکتی ہے اور یہ کہا گیا کہ وہ جو سارے فنڈز ہیں ان منصوبے پر لگائے جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے منصوبے ہیں یہ حل ہوگا اور بڑے منصوبوں کو جیسے بھاشا ڈیم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہے کیونکہ وہ تو پانی کو ریزر بھی کرتے ہیں صرف بجلی کے منصوبے نہیں ہیں دیکھیں دو مختلف قسم کی نویت کے منصوبے ہوتے ہیں بجلی بنانے کے پانی سے ایک تو وہ منصوبے ہیں جس میں ڈیم بنانا پڑتا ہے اور ڈیم بنانے کے بعد ان سے بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ عمومی طور پر بہت بڑے پروجیکس ہوتے ہیں اربوں ڈالر کی ان کے اوپر لاغت آتی ہے اور کئی کئی سال لگتے ہیں سات سات آٹھا دس دس سال لگتے ہیں ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن کو رن او دو ریور کہا جاتا ہے یعنی چلتے پانی کے اوپر ان سے بجلی بنائی جاتی ہے وہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ان کی لاغت کام آتی ہے اور زیادہ اہم بات یہ کہ وہ جلدی بھی تیار ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو بجلی کا بہران ہے اگر آپ بجلی کے بہران کی طرف نظر ڈالیں اور آپ چاہیں کہ جلد سے جلد اس کے اوپر قابو پایا جا سکے تو یہ چھوٹے رن او دو ریور پروجیکٹ انہی کے اوپر زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے ڈیمز کا جو ضرورت ہے اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے آپ ڈیم بھی ضرور بنائیے لیکن اگر آپ کے پاس چوئیسی صرف یہ رہ جائے کہ آپ یا صرف ڈیم بنا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں یہ رن او دو ریور پروجیکٹ کے اوپر تو میرے خیال میں لوجیکل چیز یہ ہوگی کہ وہ منصوبے جو جلد مکمل ہو سکیں جن سے جلدی بجلی حاصل کی جا سکے پہلے ان کو مکمل کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد بڑے منصوبے جو ہیں ان کی طرف جائے جائے بہت بہت شکریہ آسد عمر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ایسے منصوبے جو کم مدت میں بن سکتے ہیں جسے بجلی کا بہران فوری طور پر حل ہو سکتا ہے ان کو پہلے اپنانا چاہیے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے اگر وہ سی سی آئی کی میٹنگ میں ہوئے تو یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ جو پین ہے بیل آؤٹ پیکج کی وہ متوسط طبقہ پاکستان کا کیوں اٹھائے وہ ان لوگوں کو اس پین دینی چاہیے جنہوں نے ماضی میں اپنی تجوریاں بھری ناظرین ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر وقت تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس ٹوری پر لیاری سے لوگوں کا انخلاع جاری کراچی میں بدامنی پر سپریم کورٹ رینجرز کی ریپورٹ پر پرہم آنکھوں میں دھون جھونکی جا رہی ہے کراچی ایک بہت بڑا شہر تقریباً پونے دو کروڑ کی عبادی لیکن اگر ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو مختلف علاقوں میں لوگ مختلف مشکلات کا شکار ہیں اگر لیاری پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کا انخلاع جاری ہے گینگ وار نے لوگوں کی زندگیاں تلق کر دی ہیں اس کے علاوہ ابیت کراچی کے دوسرے حصے پر نظر ڈالتے ہیں تو بتایا جاتا ہے وہاں پر ملٹنٹ تنظیموں نے اپنے گڑھ بنا لیے ہیں اور عدالتوں کی جگہ اب جرگوں میں فیصلہ کیا جارہا ہے اور یہ تقریباً نوگو ایریاز بن چکے ہیں عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر پیش ہونے والے جو دہشتگردی کے ملزمان ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں روزانہ یہ خبر آتی ہے ایک دو ملزم ان میں سے فرار ہو جاتے ہیں اور جو اربن علاقہ ہے جو ایسا علاقہ جہاں ایمکو ایم کی اکثریت ہے وہاں پر بھی لوگوں میں ایک خاص قسم کی بیچانی ہے کیونکہ لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے لوگ اپنے قائد کے حوالے سے پریشان ہیں لیکن ڈاکٹر فاروق ستار نے خاصی حد تک یہ ان کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے یہ بیان دے کے کہ مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں اور ایم کیو ایم کے کارکن اپنی قیادت کے پیچھے ایک بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانت کھڑے ہیں کراچی میں یہ ساری صورتحال کیا ہے لاؤ اینڈ آرڈر کا مسئلہ کس طرح کابو میں آ سکتا ہے خواجہ اظہارو لسن جو ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں سیند اساملی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر السلام علیکم خائص صاحب خائص صاحب یہ کومنٹ کیجئے گا کہ ویسے تو کراچی کے بڑے مسائل ہیں لیکن ایک لیاری کا مسئلہ ہے وہاں سے مختلف خاندانوں کا انخلاہ ہو رہا ہے اور ایک ایسی خبریں وہاں سے ملتی ہیں جیسے گینگ وار میں وہ لوگ الچ کر پھنس کر رہ گئے ہیں پیپس پارٹی کی ایک حمد ہے کچھ بیان کیجئے گا کیا وجہ ہے کہ لیاری کابو میں نہیں آ رہا سیکھیں یہ افسوس کے ساتھ یہ اصحان کی گزارش کریں کہ یہ مسئلہ گزشتہ پانچ سال بھی رہا ہے اور اس پانچ سال بھی اس مسئلہ کی وجہ سے پورے کراچی کے لیے احتجار کے سامنے خاص طور پر متحدہ قومی مومنٹ نے جو کراچی بے جو کلک بے ہیں جو گینگ وار کے نتیجے میں جو لوگوں کا انخلہ ہے اس سلسلے میں چاہے وہ کٹی پہاڑی کی طرف سے ہو رنگی کی طرف سے ہو یا کچھی برادری کی طرف سے ہو پھر ہم نے بھرپور تاجر برادری کی بھی نمائندگی کیے جنہوں نے پہتا اغوا برہ تعوان کے معاملات میں بہت ساری شکایات انگزامیہ اور قومت اس سن کو بارہا مرتبہ انہوں نے کیے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جرم پر چاہے وہ کراچی میں کسی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی ایریا چاہے وہ نو گو ایریا ہو عام شہری کیلگی اس کو فوری طور پر لائن فورس میٹ ایجنشیز کا کام ہے کہ وہ اس کو ختم کرے اور تمام شہریوں کو امن دیں ان کی پروپرٹیز کا ان کے بزنس کا ان کے تحفظ کریں یہ پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت پر بھی واجب ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح اور آپ تمام لوگ اس چیز سے واقف ہیں اور اس چیز سے نظریں چھوڑانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا کہ دہشت گردوں کی بلواستہ سرکاری پسٹ بنا ہی کی جاتی ہے ہم نے یہی دیکھا کہ کس طریقے سے رینجز والوں کے اوپر حملے ہوئے کس طریقے سے ہمارے رینجز کی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہمارے پولیس والوں کو پولیس کے اہلکاروں کو سیکڑوں تاک تاک کر انہیں حالات کیا گیا اور کس طریقے سے ان تمام شہریوں کو اس کو کشتو خون کی ہولی میں جانبوت خواجہ صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں رینجز کے بھی جوان اس میں شہید ہوئے پولیس کے بھی لیکن سپریم کورٹ نے تو آج جو رینجز کی ریپورٹ ہے اس پر بڑی برہم ہوئی اور کہا کہ یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے اور ہم اگلی پیشی پر ڈی جی رینجز کو بھی بلا سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عدالت بھی مطمئن نظر نہیں آتی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایمکو ایم بھی یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ ایک خفیہ مخفی سٹیٹ آپریشن جاری ہے ایمکو ایم کے کارکنوں کے خلاف لیکن سپریم کورٹ کے زیادہ الفاظ ہیں ہمارے موقف کی بھرپور پاہید ہیں کہ پولیس کے اوپر کوئی سیاسی پریشر ہے اور پولیس کا رینجز کے ساتھ تعاون نہیں ہے اور یہ آپس میں کوڈینیٹڈ نہیں ہے جبکہ اس کے بالکل برک دہشت جرد، انتہا پسند، بھٹا فور، گینگ وار یہ سب آپس میں کوڈینیٹڈ ہیں اور پولیس اور رینجز سے زیادہ مسلح بھی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک حکومت کی ناکامی ہے یہ حکومت کو بلواسطہ سپریم کورٹ میں جو رینجز کو کہا ہے یہ بھی حکومت کے باب ہے اور اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت افسوس کی بات ہے بہت پریشانی کی بات ہے اور کراچی کی شہریوں کے لیے یہ تو اور بہت زیادہ علمی فکر ہے اچھا یہ آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ایک بڑا واضح سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مائنس الطاہ حسین کے ایمکو ایم کر دے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے یہ بیان کیجئے گا اس وقت ایک بڑی خاص اور مخصوص فضاء ہے جو ورکرز آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ سے کیا گفتگو کرتے ہیں کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے دیکھئے اس وقت جو ورکرز اگر آپ ایمکو کے ساتھیوں کی ووٹوں سپورٹوں کی جو ہم اسٹار پارکٹی کے جن سے ملاقات کر رہے ہیں جو ان سے ہم روز مردہ کے مسائل پر ملاقات کر رہے ہیں سب سے بڑی شکایت اور شکوہ یہی ہے کہ ہمارے میڈیا کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی متنازع ہے اور وہ قائد تحریک کے خلاف یا قائد تحریک کے بارے میں ہونے والی تمام خبروں میں اضافہ کر کے منگلت افواہیں پھیلا کر ایک دیچینی پیدا کر رہا ہے اور اس میں ہمارے تمام میڈیا کا کردار رہی کچھ دوستوں کا اس میں یا کچھ فاص طور پر مخصوص اناثر کا اس میں کردار رہے ہیں ایک تو سب سے بڑی تشویش یہ ہے دوسری یہ کہ یہ ایک بات بالکل کی کہ جو فاروخ ستہر بھائی کہ ہم تمام دارکران ماضی میں بھی اس سازش کو فیس کر چکے اب ہوسین فاربو لیتا مطلب ہے نو ایم کیو ایم اور کوئی ایم کیو ایم کو اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور یہ بات آج سے کئی سال پہلے انیس ستشانوے میں بھی اس قسم کا جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈا اور سازش کی جائیتی ایم کیو اخلاف تو ہم سمجھتے وہ سازشی اناثر ناکام ہوگئے ان کے متحدے متفچے قائد تحریک الٹاف حسین ہماری کی شعادت میں اور اپنے تمام رابطہ چمیٹی اور دیگر رہنماؤں کی شعادت میں منظم بھی ہے بہت بہت شکریہ خاجہ ایزاروز حسین جو یہ کہہ رہے تھے کہ مائنس الٹاف حسین ایم کیو ایم کا کوئی وجود نہیں کارکن متحد ہیں اور ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنائیں گے جو الٹاف حسین کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر وقت ویٹ بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسٹوری پر پارلیمنٹ اور ممبئی حملوں میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کی اطلاعات کیا واقعی تحریک طالبان پاکستان شام میں دہشتگرد بھیج رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات رولر کوسٹر کسی طرح رہے ہیں کبھی کچھ واقعات کے ہوسٹیج ہوئے ہیں مثال کے طور پر جس طرح ممبئی میں حملے ہوئے یا جو بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہت زیادہ خراب کیا کیونکہ بھارتی حکام کا یہ کہنا تھا کہ ان واقعات میں پاکستانی گروپس ملوث ہیں لیکن اب بھارتی وزارت داخلہ کے ایک سابق آفیسر ستیش ورما کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی حکومت پارلیمنٹ اور ممبئی حملوں میں ملوث ہے اب یہ ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے کیونکہ اس کے الزام تو پاکستان کی جو تنظیمیں ہیں ان پر جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان پر لگتا رہا اور ان حملوں کی وجہ سے دونوں ممالک میں جو کشیدگی تھی وہ بہت زیادہ رہی اس کے ساتھ یہ بھی اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اب جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے کچھ لوگ جہاد کے لیے شام جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ باڈیز بھی وہاں سے آئی ہیں اس کے علاوہ جو سیرین انٹیلیجنس ہے اس نے دو ایسے شناختی کارڈ ریلیز کی ہیں جن پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے اشخاص کی ملکیت تھے یا ایسے لوگوں کی آئی ڈی تھی جن کا تعلق پاکستان میں گجرات سے تھا یہ ساری صورتحال کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد حمد صاحب بڑے مشہور بڑے سکولر ہیں ان کے بڑے خیالات ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں السلام علیکم جناب زاہد حمد صاحب جی والیکم سلام سمیہ زاہد صاحب پہلے تو اس پر کومنٹ کیجئے گا کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھارت ہے اس میں ملوث ہے یہ ایک جو بیان ہے ایک ایسے آفیسر کا ہے جو کوئی بہت آلہ عودے پر نہیں ہے اور پھر یہ ڈائریکٹ اس کا بیان نہیں ہے اس کو کوڈ کر کے ایک اور انٹیلیجنس کے آفیسر نے یہ بات کہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ کریڈبل ہے اور کیا اس کا ایمپیکٹ ہوگا اس وقت جو ساری صورتحال ہے دیکھئے اگر آپ صرف انڈیا کے اندر ریاکشن دیکھیں اس بات کا تو انڈیا پر موت کا سا سکتہ تاری ہے انڈیا میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا انڈیا انیلسٹ اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہے اور اگر جب پاکستان سے کسی انڈیا انیلسٹ کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ آوائٹ کرتے ہیں یہ بات سیریس انیلسٹ کو ہمیشہ سے معلوم تھی کہ انڈیا ایک ترتیب سے فالس فلیگ آپریشنز کرتا چلا آیا ہے آپ کی سمجھوتا ایکسپریس ہو اس سے پہلے مالی گاؤں کا بلاسٹ ہو مکہ مسجد کا دھماکہ ہو یہ تمام واقعات جن میں جو کشمیر میں سکھوں کا قتل عام ہو یہ سارے واقعات وہ ہیں جن کا الزام پہلے پاکستان پر ڈالا گیا اور انڈین سپریم کورٹ ان کی اپنی آم فورسز کی انویسٹیگیشن نے یہ ثابت کیا کہ خود اپنی ان کی انٹیلیجنس کے ان کی فورسز کے ان کی بارڈر پولیس کے لوگ انوالڈ تھے اور الزام پاکستان کو دیا جاتا تھا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس بات کا اور جو سیریس انیلسٹ تھے وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ چاہے وہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو دو ہزار ایک کا نائن الیون ہو چکا تھا پوری دنیا میں ایک تحریک بنی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی بات کی جا رہی تھی اس وقت انڈیا نے یہ جو دہلی میں پارلیمنٹ پر حملہ کی بات کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور گیارہ لاکھ فوجی ایٹمی طاقتیں ایک خوفناک خطہ جنگ میں جانے کی صورتحال میں پیدا ہو گیا تھا اور انڈیا کا مقصد یہ تھا کہ وار آن ٹیرر کو استعمال کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو دباؤں میں لائے جائے اور یہی سب کچھ انہوں نے ممبئی پہ کیا جب نئی حکومت آئی مشرف کی حکومت ختم ہوئی اگلی حکومت آئی انہوں نے یہ ممبئی کا ڈراما رچایا اور اس پر تو ہم خود پروف کر چکے تھے ہمارے اپنے پولیسی تینک ٹیک نے پولیسی پیپرز نکالے تھے جس میں یہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ اس میں انڈیا انٹیلیجنس خود انوالڈ ہے ہمت کرکرے ان کا جو پولیس آفیسر جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا سمجھوتا ایکسپریس کے دھمکوں کو جو انڈیا ملیٹری انٹیلیجنس جس میں انوالڈ تھی اس کو پوائنٹ بلانک قتل کیا گیا اس کے اندر اور خود انڈیا کی پارلیمنٹ میں سوال اٹھائے گا ہے کہ ہمت کرکرے کو جو مارا گیا ہے وہ ساری انویسٹیگیشن کو روکنے کے لیے اصل بات کیا ہے دیکھئے دو تین باتیں بہت اہم ہیں انڈیا کا رول ہمیں پہلے معلوم تھا یہ بلکل واضح کھل کے سامنے آیا انڈیا یونیٹڈ نیشنز میں گیا لشکر تیبہ کو جماعت و دعویٰ کو انہوں نے دہشتگرد ڈیکلیئر کروایا وہاں پر ایک میں آپ سے یہاں پہ سوال کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں آپ اس سے تو ڈینائر نہیں کر سکتے وہ بھی تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ہمارے ہاں جو دنیا الزام لگاتی ہے کہ سینکچریز ہیں اور مثال کے طور پر جیسے اسامہ بن لادن نو سال تک وہ پاکستان میں رہا پوری دنیا کہتی رہی اور ہم یہ کہتے رہے کہ وہ یہاں پر پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ سارا کچھ اگر اس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر یہ تو سارا اس میں انڈیا خود ہی ملوث تھا پاکستانی جو ہیں وہ سارے جو ہمارے گروپس ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک بات سمجھ میں رکھیے گا بلکل کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں تو ہمارا پوائنٹ آف یو بڑا کلیر ہے اور کہ اپٹباد کمیشن کی بھی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں خود کمیشن بھی یہ بات کہتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں تھا کہ اتنے چند گھنٹوں میں ڈی این اے رپورٹ کا ٹیس دے کر اعلان بھی کر دیتے کہ اسامہ بن لادن یہاں موجود تھا جتنے لوگ پاکستان میں موجود ہیں کسی نے اسامہ کو اس کی لاش کو یا کوئی ثبوت دیکھا نہیں ہے وہ ایک سیپرٹ سٹوری ہے اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فالس فلائگ آپریشن ہے جس کا مقصد امریکنز کو افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک جواز چاہیے تھا جس کے لیے اپٹ آباد میں یہ ڈراما رچایا گیا اور فالس فلائگ آپریشن سیکرٹ سروسز کی تاریخ میں انٹیلیجنس آپریشن میں عام کیے جاتے ہیں نائن الیون بھی فالس فلائگ آپریشن تھا ٹوئنٹی سکس الیون جو ممبئی کا حملہ جو کیا جاتا ہے لیکن جس چیز پر ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں اپٹ آباد کمیشن رپورٹ ایک بڑی امپورٹن کمیشن رپورٹ ہے اس کے ساتھ دوسری ایک رپورٹ ہے جو اس وقت ریلیز ہونے والی ہے سپریم کورٹ کی میڈیا کمیشن رپورٹ اور میڈیا کمیشن رپورٹ اور اپٹ آباد کمیشن رپورٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں ممبئی کا سارا ڈراما بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے میڈیا کو ایکچولی انڈین ٹیلیویجن دوردرشن کی طرف سے فنڈز آتے ہیں پاکستانی میڈیا خریدا گیا اس کے اندر بڑے بڑے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو خرید کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اجمل قصاب کو فرید کورٹ کا دکھایا گیا جبکہ اجمل قصاب اس کا جو بیان ہے اس میں وہ ایک ہندی لہجے میں ایک ساؤتھ ہنڈین لہجے میں بات کر رہا ہے کہ بھگوان مجھے کبھی ماف نہیں کرے گا یہ باتیں اب یہ آپ ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں پاکستانی میڈیا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوردرشن سے فنڈنگ تھی اور یہ جو سارا ڈراما رچایا گیا یہ سارے کا سارا اس میں پاکستانی میڈیا شامل یہ تو بہت بڑا الزام ہے آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے جی یہی امرض کر رہے ہیں کہ کچھ دن انتظار کر لیجے کچھ پیجے جس طرح ایپت آباد کمیشن کی ریپورٹس لیک ہو کر نیٹ پہ آئی ہیں اس طرح میڈیا کمیشن کی ریپورٹس بھی لیک ہو کر نیٹ پہ آ چکی ہیں اور مزید پوری ریپورٹ جو ہے وہ چند دنوں میں سپریم کورٹ ریلیز کرے گی اس میں یہ بات کلیرلی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح پیمرا کا رول ہے یہ نوروے سے انجیوز کس طرح فنڈ کرتی ہیں دوبائی سے پیسہ دوبائی جاتا ہے انڈیا سے پھر وہاں سے پاکستان کس طرح آتا ہے یہ سارے نیکسس اور روٹس جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی اپنی میڈیا کمیشن ریپورٹ میں لکھے ہوئے ہیں اور اس کے وہ پیجز جو نیٹ پہ ریلیز ہوئے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں چند دن میں آپ کو نظر آ جائیں گی بٹ ووٹ وی آر سینگ ہے کہ ایفٹ آباد کمیشن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو حسین اقانی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پرنسپلز تھے یعنی حسین اقانی کے کچھ اوپر سرپرست عالی تھے اسلام آباد میں اور یہ اگین اپٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ ہے میری لکھی بھی نہیں ہے پورا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کون ہیں جنہوں نے حسین اقانی سے یہ غداریاں کروائیں اور ظاہر وہ پرنسپلز سی آئیے ہیں اور زرداری کا نام آپ درست کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کی کمی ہے میں اس پر آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اپنے لڑنے والوں کو سیریہ میں بھیج رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ شناکتی کارڈ بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کی میتیں آئی ہیں ان کا تعلق گجرات سے تھا تو یہ ہم ساری دنیا میں اب جہاد کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہم نے دیکھئے سمی تحریک طالبان پاکستان جو ہیں وہ خوارج ہیں سی آئیے یہ تحریک طالبان پینٹاگون ہے پاکستان نہیں ہے اور اس وقت سیریہ میں جنگ کرنے کے لیے انہوں نے سومالیہ سے بھی ملٹنٹس اٹھائے ہیں اور یہ اس وقت پاکستان کے تحریک طالبان پینٹاگون کے ملٹنٹس کو بھی لے کر جا رہے ہیں جن کو فری سیریان آرمی بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے یہ فیکٹ ہے کہ سی آئیے پوری طرح سے آپریشنل ہے اس وقت سیریہ میں کام کر رہے ہیں فنڈنگ ویپن سپلائز دی جا رہے ہیں فری سیریان آرمی is basically القاعدہ basically القاعدہ elements ہیں جو دنیا میں جہاں جہاں پر حملے کر کے مسلمان ملکوں میں جنگ کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو ملٹنٹس چاہیے اسی وجہ سے آپ نوٹ کریں گے کہ افغان طالبان تو آپ کو نہیں ملتے سیریہ جاتے ہوئے آپ کو ٹی ٹی پی کیوں ملتی ہے وہاں جاتے ہوئے یہ تو چک ہیگل جو امریکن سیکٹری اور ڈیفینس ہے وہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ یہ افغانستان میں بیسٹ ہیں اور وہاں سے یہ پاکستان پر حملے کر رہے ہیں اور انڈیا ان کو سپانسر کر رہا ہے لہٰذا یہ بات کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہمیں بات بہت پہلے سے معلوم تھی کہ یہ اس طرح ہوگا جب سیریہ کی کیمپین شروع ہوئی تو یہ چیٹر یہاں کے دہشتگرد گروہوں میں تھی کہ ہم کو سیریہ لے جائے جا رہا ہے سیریہ لے جانے کا میں اور آپ تو نہیں جا سکتے ان حالات میں کہ ہم سیریہ جائیں جنگ کریں اسلاح ہمارے پاس ہو یہ ساری ارینجمنٹ لوجسٹکس صرف ایک سیکرٹ سرویس کر سکتی ہے جو اس وقت سی آئیے کر رہی ہے بہت بہت شکریہ زید حمد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس وقت جو لوگ سیریہ جا رہے ہیں وہ در حقیقت سی آئیے انہیں ریکروٹ کر کے لے جا رہی ہے کیونکہ انہیں وہاں پر شام کے حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے کچھ جنگ جو چاہیے اور یہ در حقیقت طالبان کا کام نہیں ہے پاکستان کی انتہا پسند تنظیموں کا کام نہیں ہے یہ سی آئیے کا کام ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑا سنجیدہ الزام یہ لگایا کہ پاکستان کے میڈیا میں بھی کچھ ایسے گروپ موجود ہیں جو در حقیقت انڈیا کی فنڈنگ سے چلتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ